جیسے سٹوڈنٹس آسلام علیکم ٹوڈے ہور ٹاپیک ہومیوسٹیسزن پلانٹ پلانٹ کے اندر ہومیوسٹیسز کیسے ہوتا ہے پلانٹ کیسے اپنے انٹرنل کنڈیشنز کو مینٹین رکھتے ہیں ڈیفرنٹ میکنزم ہے تو پھر آج ہم پہلا میکنزم پڑھیں گے پلانٹ ریسپونڈ تو تا انوائرمنٹل چینجز انڈ کیپ در انٹرنل کنڈیشن کونسٹینٹ پلانٹ اپنے انوائرمنٹل چینجز کو رسپونڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نارمل باقی سارے انیملز جو ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو اسی طرح پلانٹ کو بھی ہائی ٹمپریچر لو ٹمپریچر ہائی ہومیڈیٹی لو ہومیڈیٹی ہائی ائر پریشر لو ائر پریشر کا پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پلانٹ سیلز بھی اس چیزوں کو سنس کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق رسپونڈ کرتے ہیں تو پلانٹ بھی اپنے انوائرمنٹل انوائرمنٹ کے اندر چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سنس کرتے ہیں پھر اس کے اکورڈنگ رسپونڈ کرتے ہیں اور اپنی جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں اس کو سٹیبل رکھتے ہیں اس کو بلکل کونسٹنٹ رکھتے ہیں یعنی ہومیوس چیزز پر رہتے ہیں تو کس طریقے سے رکھتے ہیں اپنے اندر جو اس کی ایکسٹر چیزیں پروڈیز ہوتی ہیں وہ کیسے ریموف کرتے ہیں اور جو یوسفل ہوتی ہیں وہ کیسے یوسف کرتے ہیں اور اگر لو ٹیمپریچر آ جائے ٹھیک ہے تو پھر کیسے بیلنس کرنا ہے اور اگر ہائی ٹیمپریچر آ جاتا ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر پلانٹ اپنے آپ کو کیسے سروائب کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہومیوس چیزز کے اندر آتی ہیں اور پلانٹ جو ہیں وہ بھی ہومیوس چیزز کرتے ہیں یعنی اپنے انٹرنل کنڈیشنس کو سٹیبل رکھتے ہیں پہلا جو پروسس ہے وہ ہے پولاروس ایکسٹر اکسٹر آکسیجن کیسے پلانٹ کے اندر دو پلانٹ کے اندر دو اکسٹر جو ہیں وہ پروڈیوز ہوتی ہیں ایک آکسٹر اور ایک آکسیجن کیسے آکسٹر آکسیجن اگر ایکسٹر ہو جائے تو اس کو کیسے ریموف کرنا ہے اس کے لئے پلانٹ کے اندر کیا میکنزم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پلانٹ جو ہے فوٹو سینٹسز بھی کرتے ہیں اور ریسپیریشن بھی کرتے ہیں فوٹو سینٹسز اور ریسپیریشن دونوں اپوزٹ پروسس ہیں یعنی یہ ریشن ہمارے پاس ورسبل رہتا ہے جس میں کاربن ایکسائیڈ اور وارٹر کمبائن ہوتے ہیں کلورو فیل تو ہمارے پاس کاربو ہائیڈر گلوکوز اور اکسیجن پلس انرجی ملتی ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ فوٹو سینٹسز دے ٹائم میں ہوتی ہے لائٹ کی موجودگی میں جب ہم بیکورڈ ڈریکشن کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم یہ ریشن دیکھیں تو ریسپیریشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز اکسیجن مل کر کاربن ایکسائیڈ اور وارٹر کو پروڈیوز کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کوئی لائٹ ضرورت نہیں ہوتی ریسپیریشن کو پروسس ہونے کے لئے ٹھیک ہے تو فوٹو سینٹسز جو ہے وہ جسٹ ڈے ٹائم میں ہوتا ہے جبکہ ہم ریسپیریشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ڈے ٹائم میں بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی ہو رہا ہوتا ہے تو فوٹو سینٹسز کے ریزائلٹ میں جو اکسیجن پروڈیوز ہوتی ہے وہ بائے پروڈکٹ پروڈیوز ہوتی ہے تھوڑا سا پلانٹ یوز کرتے ہیں باقی اس اکسیجن کو اپنی بوڈی سے آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈے ٹائم میں ہو رہے ہوتی ہے تو ڈے ٹائم میں فوٹو سینٹسز کے ساتھ ساتھ رسپیریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے فوٹو سینٹسز کے جو رییکٹنٹس ہیں وہ کاربنڈ ایکسائیڈ اور وارٹہ ہیں اور جو پروڈکٹ ہیں وہ گلکوز اور اکسیجن ہے اور ساتھ انرجی بھی ہے تو دن کو پروڈیوز ہونے والی اکسیجن فوٹو سینٹسز کے ریزائلٹ میں پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ریسپائریشن کی ریاکٹنٹ میں یوز ہو جاتی ہے تو پھر دن کو اتنی اکسیجن نہیں بچتی کہ اس کو بوڈی سے آؤٹ کر دیا جائے لیکن اگر ہم جب رات کی بات کریں تو ایٹ نائٹ ہمارے پاس جسٹ ریسپائریشن ہو رہی ہوتی ہے تو ریسپائریشن کی ریزلٹ میں جو ریسپائریشن اکسیجن کو یوز کرتی ہے انوائرمنٹ سے اکسیجن لی جاتی ہے اور اس کی ریزلٹ میں کاربن ڈیک سائٹ کو بوڈی سے آؤٹ کر جاتا ہے کیونکہ رات کو کاربن ڈیک سائٹ پروڈیسز نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لئے جو کاربن ڈیک سائٹ پروڈیس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے سرپلس ہوتی ہے یعنی ایکسٹرا ہوتی ہے تو اس کو پلانٹ کی بوڈی سے رات کو ریموف کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ جو کاربن ڈیک سائٹ ہے یہ پلانٹ کی بوڈی سے سٹومیٹا کے ذریعے ڈیفیون کے پروسس سے ریموف کر دی جاتی ہے رات کو جب پیر اب اکسیجن کی بات کریں اکسیجن جو ہے جو زیادہ موسٹ اکسیجن جو ہے اماؤنٹ اکسیجن کی وہ میزو فل سیلز میں اکسیجن پروڈیس ہوتی ہے میزو فل سیلز سے یہ اکسیجن ریسپیریشن کے رییکشن کے لئے یوز کر لی جاتی ہے جو باقی اکسیجن بچتی ہے وہ سٹومیٹا کے ذریعے سے بوڈی سے پلانٹ کی بوڈی سے آؤٹ کر دی جاتی ہے تو اس طریقے سے دن کو فوٹسینٹیسز اور ریسپیریشن کے رییکشن دونوں ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے کوئی اکسیجن جو ہے سرپلس نہیں ہوتی اکسیجن جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی اس کے ساتھ کاربن ایکسیجن بھی اسی رییکشن میں یوز ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں رییکشن اپوزیٹ ہیں ایک دوسرے کے جبکہ رات کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو فوٹسینٹیسز نہیں ہوتی جسٹ ریسپیریشن ہوتی ہے جس کے ریزیلٹ میں جو ایکسٹر کاربن ایکسیجن ہمارے پلانٹ کی بوڈی کے اندر پروڈیوز ہوتی ہے وہ پلانٹ کی بوڈی کے سٹومیٹر کے ذریعے ریمووڈ کا دی جاتی ہے تو در پروسیس آف دا ڈیفیوم اس کے بعد ان دی ینگ سٹیم ینگ سٹیم اور لیوز کے اندر جو کاربن ایکسیجن ہے وہ سٹومیٹر کے ذریعے ریمووڈ کی جاتی ہے جبکہ ینگ روڈز میں کاربن ایکسائیڈ کو اس کی سرفیس روڈ کی سرفیس کے ذریعے سے ریمووڈ کر دی جاتا ہے یا پھر جو جتنے روڈ ہیئرز ہوں گے اتنا سرفیس آریا انکریز ہوگا تو روڈ ہیئرز کے سرفیس سے کاربن ایکسائیڈ کو ریمووڈ کر دی جاتا ہے ان دی ینگ روڈز ٹھیک ہے تو یہ تھا پہلا پروسس جس میں کاربن ایکسائیڈ ایکسٹر کاربن ایکسائیڈ اور اکسیجن کو ڈیفیون کے ذریعے سے اسٹرومیٹر کے اندر سے پلانٹ کی بوڈی سے آؤٹ کر کیا جا رہا ہے